بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارسپیکٹی ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست اور شاندار جوبز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نمبری کے کورڈنگ تو کم ہے لیکن ان جوبز کی جو امپورٹنس ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو کافی زیادہ یہ اچھی جوبز ہیں آپ نے لازمی پرائی کرنا ہے جو جو کینڈیڈیٹس بھی لیجیبل ہیں ایڈیوکیشن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں اگر آپ کی پرائیمری پاس بھی ہے نا تو آپ پھر بھی لیجیبل ہیں تو جو جو کینڈیڈیٹس لیجیبل ہوں گے تو آپ نے لازمی پرائی کرنا ہے جلدی سے میں اس کی ایڈوٹیزمنٹ کو اپن کر لیتا ہوں دین آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اپلائی کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا اس کا پیپر پیٹرن ٹیسٹ وغیرہ سے رلیٹری بھی ایک ہی ویڈیو میں انفرمیشن دے دوں گا تو آپ نے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے تو یہ میں نے ایڈوٹیزمنٹ اپن کی ہوئی ہے تو سب سے پہلی پوسٹ کا نام یہ آپ چیک کر لیں اسسٹنڈ ہے بی پی ایس فیفٹین جس میں آپ کو دیا جائے گا نمبرنگ کے کورڈنگ دکھا جائے ٹوٹل کتنی ہے پانچ پوسٹ ہی ہیں گریجوشن چودہ سال آپ کی تلیم اس میں ریکوائرڈ ہے سائنس آرٹس کسی بھی سویکٹ میں اگر آپ کا گریجوشن کمپلیٹ ہے تو آپ الیجیبل ہیں فردر اس سے ابو بھی کوالیپیشن ہے نا تو آپ الیجیبل ہیں ٹھیک ہے اپلائی کر سکتے ہیں فردر اس میں یہ برتی ہونے کے صورت میں آپ کی جو نائی ٹی بی سے ٹریننگ ہے نا وہ بھی ہوگی یہ بعد کا پروسیجر ہے باقی اٹھارہ سے تیتی سال اس میں آپ کی ایج مانگی گئی ہے اٹھارہ پوسٹوں کی انانسمنٹ دی ہے انٹر میڈیٹ آپ کا ریکوائرڈ ہے اس میں شارٹ اینڈو ٹائپنگ سپیڈ بھی ریکوائرڈ ہے فورٹی آپ کی انگلیش میں ٹائپنگ سپیڈ اور اٹی آپ کی شارٹ اینڈ میں ٹائپنگ سپیڈ بھی ریکوائرڈ ہے کمپیوٹر کا علم لازمی ہے آپ کا مطلب کہ آپ کو ایمیس آفیسر ریلیٹیر ہاؤ نو ہونی چاہیے ٹھیک ہے دین اٹھارہ سے تیس آپ کی ایج اس میں مینشن کی گئی ہے فردر یہ کوٹا وائز آپ چیک کر سکتے ہیں آپ فردر بات کرتے ہیں تیسری پوسٹ ڈیٹا انٹری اوپریٹر ڈی او بی پی ایس فورٹین آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ کا گریجویشن اگر آپ نے فیزیک سریازی شماریات معاشیات کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر آپ کی بیچلر ڈگری ہے نا تو آپ ایلیجیبل اپلائی کر سکتے ہیں کی ڈپریشن یہ آپ نوڈ کر لیں ٹین تھاؤزن آپ کی ڈپریشن ہونا چاہیے فی گھنٹہ پر ٹھیک ہے دین تیس سال اس میں میکسیموم ایج ریکوائر ہے نیکسٹ فورت پوسٹ ہے جی اپر ڈی ویزن کلڈک چار پوسٹوں کی نانسمنٹ ہی ہے بارہ آپ کی اس میں تلیم ریکوائر ہے ایف 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 ایسی آئی کوم ڈی کوم کیا ہوا ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں دین یہ ٹریننگ کورٹ سے یہ بات کی بات ہے تیس سال اس میں بھی ایج ریکوائر ہے تیس یہ سیم ہی آلموسٹ صرف اس میں تھرڈی فائی ویڈ ڈرائیور میں ٹھیک ہے یو ڈی سی کے بعد بات کرتے ہیں جی آپ کی لائیڈ ویزن کلڈک ایل ڈی سی بی پی ایس ایلیون آپ کو اس میں دیا جائے گا تین پوسٹیں ہیں ٹائپنگ سپیڈی آپ نوڈ کر لیں تھرڈی ورڈ پر منٹ ہے اور دین یہ ٹریننگ بھی ہوگی فردر بات کرتے ہیں کچھ لائیر سکل کی پوسٹ ہیں ڈرائیور نائٹ کسٹ فراش بغیرہ کی تو اس میں اگر آپ ایلیجیبل ہیں پرائیمری تلیم ریکوائر ہے تو آپ ایلیجیبل ہے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دین یہ کچھ نیچے انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں ایج کے والے سے تو اس کو آپ خود بھی ریڈ کر لی جائے گا جو موسٹ ایمپورٹن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں لائسٹ ڈیٹ ان میں اپلائی کرنے کی چھبیس سات دو ہزار چوبیس اس میں لائسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ٹھیک ہے اب کیسے اپلائی کرنا ہے یہ میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں نیچے کچھ اور بھی انسٹرکشن ہے اس کو آپ خود ریڈ کر لینا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے میں بھائی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں جو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے باقی خود بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کافی لیندھ ہی نہ ہو جائے ٹھیک ہے شورٹ سی ویڈیو میں ہمیں کوشی کرتا ہوں کچھ زیادہ زیادہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے دین بات کرتے ہیں آپ نے کیسے پلائی کرنا ہے آپ نے اپیسی کے اپیسی کے اپیسیل ویبسائٹ پر آ جاننا ہے ٹھیک ہے آنے کے بعد آپ کو نہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اپیسی یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ یہ نہ اپیسی والوں نے اپنی ویبسائٹ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کی ہے تو اب کافی اچھی مطلب لکنگ آ رہی ہے پہلی بھی اچھی تھی لیکن اب تھوڑی سی اپڈیٹ کرنے کے بعد اچھی لکنگ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اپیسی انٹرنل ریکروٹمنٹ 2024 آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیش ہو ہو جائے گا جتنی بھی ایڈوٹیزمنٹ ہے وہ آپ کو ادھر مل جائیں گے تو یہ دیکھیں نو جلائی 2024 اپیسی انٹرنل ریکروٹمنٹ تو آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیش ہو ہو جائے گا تو دیکھیں ایڈوٹیزمنٹ کے لیے اپنے کلک کر دینا ہے اگر آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اردو میں ہی اوپن کی اگر آپ انگلیش میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگلیش میں ایسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بیٹر لگتا ہے اپلائی کے لیے آپ نے اپلائی فار یہ دیکھیں ایدھر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے ایسا انٹرفیش ہو جائے گا آپ کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایدھر سے پوسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کونسی پوسٹ پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سپوسٹ کر لیتے ہیں میں سسٹن کی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں اگین آپ کے سامنے ایسا کریٹریہ شو ہوگا تو آپ نے یہ دیکھیں اس کو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی فار دسٹو پر کلک کر دینا ہے then آپ نے اپنا cnc نمبر ایڈ کرنا ہے فردر آپ نے ادھر سے اپنا ڈومی سائل بتانا ہے ٹھیک ہے جس پر بین سے آپ بلونگ کرتے ہیں فردر ڈومی سائل دسٹرک آپ نے بتانا ہے then آپ نے جنر اپنا بتانا ہے ریلیجن بتانا ہے ٹیسٹ آپ نے انٹریوی سینٹر بتا دینا ٹھیک ہے انٹر ویڈیفکیشن کوڈ آپ نے ایدھر بتا دینا ٹھیک ہے یہ جو آپ لکھا ہوا ایسا آپ نے ایدھر ٹائپ کر دینا ہے فردر آپ نے پروسی ٹو سٹیپ ٹو پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ نے کلک کرنا ہے چلے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تو پلائی نہیں کرنا لیکن میں آپ کی سانی کے لیے جلدی سے اس کو فیلوک کر لیتا ہوں اور دین اوپن کرتے ہیں جی میں پروسی ٹو سٹیپ ٹو پر آج چکا ہوں ٹھیک ہے یہ لاسٹ سٹیپ ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی تھرٹی کے بھی کی پکچر ایدھر سے اپلوڈ کرنی ہے سلیکٹ کرنے کے بعد فردر آپ نے کرنا ہے یہ کولم آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اگنس ایڈی نمبر ای میل اڈریس آپ نے اپنی جی میل آئی ڈی جو مبائل میں لوگن رہتی ہے مطلب وہ بتانی ہے دین اگر آپ آم فورسی سے ریٹائر ہیں تو آپ نے یہ سنو میں بتا دینا ہے فردر گورنمنٹ سرونٹ ہے پھر بھی بتا دینا ہے ڈیسیبلیٹی ہے تو آپ نے یہ سنو میں بتا دینا ہے کوئی ٹیکنیکل سکیل ہے ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ٹائپنگ سپیڈ اگر آپ کی ہے تو وہ بتا دینا ہے شورٹ اینڈ میں ہے جیسے سنو کے لیے ریکوائر ہے تو آپ نے وہ اپنی سپیڈ بتانی ہے ٹھیک ہے فردر لاس پر آپ نے ایڈیوکیشن اپنی ایڈ کرنی ہے اگر آپ کی لاس جو بنتی ہے وہاں تک آپ نے ایڈیوکیشن ایڈ کرنی ہے صرف ایک نہیں لاسٹ کرنی میٹرک سے شروع ہو جانا اگر آپ کی گریجوشن انٹر بھی کرنی ہے اور آپ نے گریجوشن بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو سمیر اپنے کلک کر دینا آپ کا اپلائی ہو جائے گا کوئی فیز کوئی ووچر آپ نے نہیں اس کے لیے مطلب پی کرنا صرف آپ نے اونلائن اپلائی کرنا اپلائی کرنے کے بعد within 1 month 1,5 month کے اندر اپلائی کرنے اپل ستوں اپ اپلائی کرنے اپangers قین pump ان پوسٹوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیپارٹمنٹ ہی لے گا کوئی نیکٹی مارکن ہی ہوتی تو دین آپ کا انٹروی ہوگا ایک چیز نوڈ کر لیں جیسا کہ ڈیسی کے لیے ٹائپنگ سپیڈ ریکوائرڈ اس ٹین ہو کے لیے ڈیو کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں ریٹن کے بعد آپ لوگ کا نا سکیل ٹیسٹ ہوگا سکیل ٹیسٹ کے بعد انٹروی ہوگا انٹروی کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد یہ ساتھ ہی مطلب آپ لوگوں کو آفر لیٹر مل جائیں گے جو جو بھی شورٹ لسٹن کی اڈیڈیڈیٹس ہوں گے تو یہ سمپل سین کا پروسیجر ہے یہ نا within 5 to 6 منت کے اندر 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 ان کا جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے مطلب ریٹن ٹیسٹ سے لے کر سوری اپلائی کرنے سے لے کر آپ کی فائنل لیٹر مطلب ملنے تک کا جو پروسیجر ہے وہ 6 منت کا نارملی ہوتا ہے تو 5 سے 6 منت کے اندر اندر آپ لوگ کو بڑھتی کر لیا جائے گا جو بھی شورٹ لسٹ کی اڈیڈیڈیٹس ہوں گے تو اس کا پیپر پیٹرن بڑا سیمپل سا ہے جی کے پارٹ لائک جنر نولیجی ہوتا ہے جس میں انگلیش اسلامی سٹڈی پارک سٹڈی سائنس کمپیوٹر آئی ٹی کا زیادہ پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اس کا سبجیکٹر ایلیمنٹ زیادہ نہیں ہوتا صرف gk کا باری زیادہ انگلیوڈ ہوتا ہے اس میں تو آپ نے لازمی اس اپورچنٹی کو اویل کرنا جو جو کینیڈیٹس بھی لیجیبل ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ اچھی جوبز ہیں ٹھیک ہے ایپی ایسی میں ہی آپ کو ان کا جو دپارٹمنٹ ہے وہاں بڑھتی کیا جائے گا آپ سبی کو کچھ کینیڈیٹس کو سکتا ہے نہ پتا ایپی ایسی آرثرائز ٹیسٹنگ اجنسی جو گریٹس سکسٹین سے اب اب جتنی بھی پوسٹے ہیں نا تو انہی کے ریکروٹمنٹ کے پروسس کو مکمل کرتی ہے تو یہ ان کا انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے وہاں آپ کو بڑھتی کیا جائے گا تو اگر آپ بھی لیجیبل ہیں تو یار اس سے لازمی اپرچنٹی کو مطلب آویل کر کے فائدہ اٹھائیے گا کیونکہ وہ فاکی گورنمنٹ کی جو بزیں گے آپ نوٹ کر لیں اس میں آپ کو سیلری بھی اچھی جاتی ہے اور آپ کو کچھ بھی آپ کو پتا ہے فائدہ گورنمنٹ کی جانب سے پروائیٹ کی جاتے ہے فردر کوئی بھی کوئیسن ہے اس ویڈیو سٹو لیٹی تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کا لازمی جواب دوں گا باقی ویدہ پیسی جو ٹائم آپ لوگوں سے اگر مجھے آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں پاس پیپر بھی اپلوڈ کروں گا ان جو اپس کا ٹھیک ہے اسسٹنٹ یا یو ٹی سی جو بھی آپ کہیں گے ٹھیک ہے جو کومنٹس میں زیادہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی اسی کا گورنگ تو آخر پر یہی کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ہن ایک مقصد میں کامیہ فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تھے کیو فر واشنگ ٹیک ایر اللہ حافظ